خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے پٹنا پورے دس دن تک پانی میں ڈوبا رہا دس دن بعد پانی اترا تو اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ گیا دیوالی سے پہلے ایسا لگ رہا ہے جیسے پٹنا میں رہنے والوں کا دیوالا نکل گیا ہو پٹنا کے پانی نے عام اور خاص نیتہ اور جنتہ دونوں کا فرق مٹا دیا ہے ای بی پی نیوز بیہار بیورو چیف پرکاش کمار آپ کے لیے ایک ایک ایکسکلوزیو ریپورٹ لائے ہیں دیکھئے اور پٹنا والوں کے درد کا ساجیدار بنیے جو صوفہ لگا ہوا تھا وہ نیا بدلنا پڑا اس کے علاوہ جو پلنگ ہے جو لکڑی کے سامان ہے وہ سڑ گئے ہیں ٹیبل سے لے کر کرسی تک اور بیٹ سے لے کر بیڈ روم تک سب کو قدرت کے کہہر نے تہس نہس کر دیا یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیہار کے ڈپٹی سی ایم سوشیل موڈی کے گھر کے اندر کی تصویریں ہیں راجیندر نگر محلے کے اسی گھر میں ٹین دن تک سوشیل موڈی فسے تھے وہ تو کسی طرح نکل گئے لیکن پانی میں ڈوبے گھر کا سامان برباد ہو گیا آج اے بی پی نیوز کے بیہار بیرو چیف پرکاش کمار اس گھر میں پہنچے اور تصویریں کیمرے میں قید کی یہ دیکھئے سوشیل موڈی جی کے گھر کے اندر کی تصویریں کیسے جو وارڈروب ہے وہ پوری طرح سے پانی میں سڑ رہا ہے یہ دونوں طرف کا یہ آئینہ ہے اور آئینے کے نیچے ڈرسنگ ٹیبل پوری طرح سے ڈوبا رہا کتنے دن تک ڈوبا تھا سات دن تک ڈوبا رہا پوری درسنگ یہ آپ کو باتھروم ہے وہ بھی مہک رہا ہے یہ اندر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سب بھی بھیگا ہوا ہے یہ تو توسک تکیا سی ہونا یہ سب کچھ خراب ہو گیا گھر است ویست ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشیل موڈی تو سوبے کے ڈپٹی سی ام ہے اب جرا پٹنا کے آم باشندوں کے درد کی تصویریں آپ دیکھئے یہ تصویریں پٹنا کے کنکڑ باغ مہولے کی ہیں بیہار بیرو چیپ پرکاش کمار جب اس کالونی میں پہنچے تو یہاں ہر گھر کی چھت سے لے کر آنگن تک میں سامان سکھائے جا رہے ہیں ہم اس وقت پہنچے ہیں پٹنا کے کنکڑ باغ استحت پی آئی ٹی کالونی میں اور ایک مہلا ہے جو اکیلی رہتی ہیں ان کے گھر پر ہم جا رہے ہیں جو آنگن ہے وہاں پر سامان بکھرے پڑے ہیں دراصل یہ سامان اندر میں تھا اور جب بارش کا پانی جمع ہو گیا تو اس وقت یہ گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی اور جب واپس آئی ہیں تو سب سامان کو کھول کر دیکھ رہی ہیں کہ کیا اس ثطی میں پہنچ گیا ہے سامان سب برباد ہو گیا ہے کوشش کر رہی ہیں انہی سامانوں میں سے کچھ سامان اگر ٹھیک ٹھاک نکل جائے تو اس سے کچھ کام چل جائے پرکاش کی ملاقات اس گھر کی مالکین کرشنا کرن سے ہوئی پتی کے گزر جانے کے بعد تین بچوں کی پرورش کر رہی ماں کرشنا درد بتاتے ہوئے رونی لگتی ہیں دشہرہ بینہ پوجہ پاٹ کے بیٹ گیا سامنے دیوالی اور چھٹ ہے لیکن ان گھروں کی ستھی دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوالی سے پہلے یہاں کی روک دیوالی آؤ چکے ہیں کرشنا دیوی نے پرکاش کو پورا گھر گھومیا اور ہر طرف صرف بربادی کی تصویر دیکھی آپ لوگ کچھ سامان کو اوپر لیتے آئی تھی جتنا بچا جتنا نہیں تو سب نیچے بچوں کی کتاب ہے پڑھنے کے ہے جو بلکل بھیگ چکا ہے کسی طرح سے اسے سکھا کر کام چلانے کی کوشش ہوگی سب سارا سامان برباد ہو گیا ہے کمپیوٹر وہ برباد ہے کچھ بھی نہیں سار بچا دوسرے گھر پہ بھی اگر چھت پہ نظر ڈالیں گے آپ تو ان کے چھت پر بھی وہی حال ہے اور ایسی کہانی کسی ایک دو گھر کی نہیں 28 تاریخ کی رات کو پٹنا میں پارش کا پانی بھرا تھا جو دس دنوں تک بھرا رہا اب پانی نکل چکا ہے تو آرشیانہ پھر سے بنانے کی جنگ ان گلیوں میں چل رہی ہے جن لوگوں کے پاس چھت برامدہ یا آنگن ہے وہ لوگ اپنے سامان کو وہاں پر پسار کر سکھا رہے ہیں ہوا لگا رہے ہیں دھوپ لگا رہے ہیں تاکہ جو کچھ بھی بچ گیا ہے اسے ٹھیک سے کام چلا ہو بنایا جا سکے لیکن پاس جگہ نہیں تھی اس وجہ سے یہ سڑک پر یہ سامان رکھے ہوئے ہیں یہاں بھی چوہ دکھ رہا ہے چوچندر دکھ رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں وہ دکھ رہے ہیں سامان ابھی بھی بکھرا پڑا ہوا ہے آس پاس میں دیکھیں گے تو چاوال سہی تمام رکھے ہوئے تھے کتنا پانی آ گیا تھا کیا آپ کے گھر میں بھی پہنچ گیا تھا کیا ہوا تھا سر اتنا پانی آیا تھا گھر میں روم میں اتنا پانی آ گیا تھا بہت سامان چھتی ہوا ہے سر نام بدل جائیں گے چہرے بدل جائیں گے لیکن کہانی وہی پٹنا کے پانی نے اس سال جو درد دیا اسے کنکڑ باغ اور راجند نگر علاقے کے لوگ کبھی بھول نہیں پائیں گے پٹنا کے لوگوں کے درد کو دکھانے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا آج کے لیے پرکاش کمار کی اس ریپورٹ میں اتنا ہی